منڈی کا اعتخاصک سیری چانانی ستھل منڈی کی پہچان کے روپ میں جانا جاتا ہے ستھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیری چانانی راجاؤں کے سمائے میں بنا ہے اور آج کے سمائے میں یہاں لوگوں کے لیے بھی بہت ہی اپیوگی ہے گرمی کے موسم میں تیج گرمی اور برسات کے موسم میں بھاری بارش سے بچنے کے لیے لوگ یہاں سیری چانانی کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہیں اور منڈی جلہ مکھیلہ پر دور دراج کے گرامین چھتروں سے آئے لوگ بھی آرام کرنے کے لیے سیری چانانی کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے ہیں ستھانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیری چانانی کا ستھل لوگوں کے لیے بہت ہی اپیوگی ہے لیکن آج کل سیری چانانی کی چھت مرمت کے ابحاب میں ٹپک رہی ہے اور لوگوں کو یہاں بیٹھنے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سیری چانانی کی چھت بارش کے کارن جگہ جگہ سے ٹپک رہی ہے اور سیڑھیوں پر پانی ہی پانی بکھر گیا ہے انہوں نے کہا کہ جلہ پرشاسن کو اس اور دھیان دینا چاہیے تاکہ سیری چانانی کی چھت کی مرمت صحیح طریقے سے کروائی جانے چاہیے تاکہ یہ لمبے سمیت تک لوگوں کے لیے اپیوگی ثابت ہو سکے اور سیری چانانی کی پہچان بھی برکرا رہے جی چانانی ہے کافی سمیئر پرانی بنی ہوئی ہے دیکھو یہاں پاپ نی تبک آئے برشاسن کے دنوں میں بہت زیادہ پانی تبک آئے برشاسن اس کو کوئی دھیانی دے رہا ہے ہم گاؤن سے آتے ہیں لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں روب میں بیٹھتے ہیں دیکھو برشاسن کے دنوں میں تو برکل پورا بھیجوں کھا ہے اور اس کی اور برشاسن کا کوئی بھی دھیان نہیں ہے ہم دو دوستے لوگ آرے ہیں ہماری چانمی ہے یہاں پہ ہماتے ہیں گرمیوں میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے اچھی جگہ ہے ہماری چھائے بغیرہ ہوتی ہے دوپ میں اور جب باریس ہوتی ہے تو دیکھو کیا آنے جاتا ہے جب باریس ہوتی ہے تو دیکھو نیچ کے پانی ہی پانی ہو گیا اس کے اب ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے بیٹھنا کیسے ہیں اور اس کے پچھلی سال بھی اس کی مرمت ہوئی وہ بھی جادی مرمت ہوئی تنپری بھی مرمت کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں اور کوئی بھی کام دے پرمنیٹ نہیں کرتے ہیں ہر سال کام کرنے کی